اسلام علیکم و حمد علی برکاتہ کیسے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھیک ٹھاک ہوں گے ڈیر سٹوڈنٹس ہے نائد کلاش کمیسٹری کے موسٹ ایمپورنٹ شارٹ کوئسٹن آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں پوری بک کے تو چپٹر وائز ہیں آپ لوگوں نے اچھی طرح تیار کر لینا ہے تو ڈیر سٹوڈنٹس سب سے پہلا تو ڈیر سٹوڈنٹس جو ہیں وہ خود دیکھتے جائیں گے سب سے پہلا کوئسٹن ہے ریلیٹیو اٹامک ماس کی تریف کریں بائیو کمیسٹری کا سکوب لکھیں فری ریٹیکل کی تریف کریں مثال دیں آئین اور ایٹر میں فارق لکھیں مالیکیولر آئین کی تریف کریں مثال دیں انائین اور کٹائین میں فارق لکھیں انالیٹیکل کمیسٹری کی تریف کریں اٹامک ماس اور ماس نمبر کی تریف کریں طبیع اور کیمیای خصوصیات میں فارق لکھیں ہومی جینیس اور ہیٹرو جینیس مکچر میں فارق لکھیں ویری ایپل ویلنسی کی تحریف کریں مثال دیں ثابت کریں ہوا ایک مکچر ہے ایلی میٹ کو سیمپل سے لکھنے کو فائل لکھیں ایوگیرڈ نمبر ایک تحریف کریں مالیکیولر اور ایمپیریکل فارمولا کی تحریف کریں نیکسٹ ہے ٹین گرام ایلومینیوم میں ایٹمز کی تعداد ملوم کریں نو گرام کاربن میں مولز کی تعداد ملوم کریں ایسٹوپس کی تحریف کریں آرگون کی الیکٹرونک کانفیگریشن لکھیں کوشش کریں الیکٹرونک کانفیگریشن آپ کے تمام جو ایلیمنٹس ہیں ان کی آنی چاہیے نیٹرون پارٹیکل کی تحریف کریں دو خصوصیات لکھیں کنار ریز کی چار خصوصیات لکھیں ریدر فورڈ نیل بوہر کے اٹامک تھیوری میں فار لکھیں ایک ایلیمنٹ کے اہم شل میں پانچ الیکٹرونز ہے اس کا اٹامک نمبر ملوم کریں ریدر فورڈ کے دو نتائج تحریف کریں شل اور سب شل میں فار کلکھیں یعنی ان کی تریف کریں کیمیکل بانڈ کی وضاحت کریں اینک بانڈ کی وضاحت کریں مٹیلک بانڈ کی وضاحت کریں ڈبل کوولینٹ بانڈ اور ٹرپل کوولینٹ بانڈ کی وضاحت کریں سنگل کوولینٹ بانڈ کی وضاحت کریں الیکٹران کے لون پر بانڈ پر ایک وزاعت کریں الیکٹرانز میٹر میں آزاد حرکت کیوں کرتے ہیں بی ایف تھری میں الیکٹرانز کی کمی کیوں پائی جاتی ہے ڈیٹو کوولینٹ بانڈ کیا ہے بھروپانے پر کیوں تیرتی ہے ہیڈروجن بانڈنگ کی تعریف کریں انٹر مالیکیولر فورسز کی وزاعت کریں مثال دیں ڈائی ڈائی اپول فورس کیا ہے اور اس کے بعد ہے ونڈر وال فورس کیا ہے الیکٹر نیگلٹری کی تعریف کریں نیکسٹ ہے پیرڈ میں اٹامک سائز کا رجحان بیان کریں اور اس کے بعد ہے اٹامک ریڈے سے کیا مراد ہے نوبل گینسز کیوں ری ایکٹیو نہیں ہوتی بیان کریں پیرائٹک ٹیبل میں گروپس اور پیرڈ سے کیا مراد ہے ہیلو جینز کی الیکٹرو نیکٹیوٹی لکھیں پیرڈ میں آئی انڈیزیشن سے انرجی کا رجحان لکھیں شیلڈنگ ایفیکٹ کی تعریف کریں ڈیسٹی کی تعریف کریں ڈیفیجن کی تعریف کریں چالیس کا قانون بیان کریں بوائلز کا قانون مایات پر لاغو ہوتا ہے وجہ پیان کریں بوائلز کا قانون بیان کریں بوائلنگ پوائنٹ کی تعریف کریں ویپر پریشر کی تعریف کریں ایلوٹروپک تعریف کریں سلفر سوڈ ڈیگر سینٹ گریر میں کس شکل میں پایا جاتا ہے ایسولوٹ ٹیمپریزر کی تعریف کریں پریزنگ پوائنٹ کی تعریف کریں بوائلز کی تعریف کریں زیڈ ایفیکٹ کو بیان کریں قریب کریں آنے اللہ sons 37 ڈگری ہوتا ہے اس کو کلومن میں تبدیل کریں نیسٹ پیسٹ ہے الیکٹرون ایفنٹی سے کیا مراد ہے آج انیزیشن انرجی کی تعریف کریں ایبسلوٹ تیمپریچر کی تعریف کریں اور اس کے پاس یہ نیمریکل ہیں دو تین ان کو آپ دیکھ لیجئے گا تو میں ان کو نہیں پڑتا تو اس کے پاس نیسٹ ہے فیصد والیوم اور والیوم کی تعریف کریں کولائٹ سلوشن کی تعریف کریں کولائٹ کی تعریف کریں کنسٹریٹڈ اور ڈیلوڈ سلوشن فارق لکھیں سالوٹ اور سالونٹ میں فارق لکھیں مولائٹی کی تعریف کریں مسابعت لکھیں سپر سیٹریٹڈ سلوشن کی تعریف کریں سولو بیلٹی کی تعریف کریں اور اس پر اسحانداز ہمانوالے ہمامر پونڈاڑ لکھیں سولوشن کی تعریف کریں مکسٹر کی دو خصوصی آل لکھیں پانی کو یونیورسل سالونٹ کیوں کہا جاتا ہے کنسٹریشن کی تحریف کریں ماس اور ماس پرسنٹیج کی تحریف کریں نیسٹ ہے ماس اور والیم پرسنٹیج تحریف کریں ایک سلوشن اور خالص مایہ کے درمیان فارق جاننے کا سادہ ترین طریقہ کون سا ہے والیم اور ماس پرسنٹیج کی تحریف کریں کنسٹریشن کے پرسنٹیج یونٹ کا تعلق کس سے ہوتا ہے آکسیڈیشن اور ریڈکشن کی تحریف کریں ایچ این او تھری جو ہے اس کا نیٹروجن آکسیجن نمبر کیا ہے آکسیڈیشن اور ریڈیوسنگ ایجاند سے کیا مراد ہے الیکٹرکومیسٹی کی طریف کریں الیکٹرولیٹک سیل کیا ہے گلوانک سیل ریاکشن لکھیں الیکٹرولیٹک سیل کے ریاکشن لکھیں کمزور اور مضبوط الیکٹرولیٹ سے کیا مراد ہے گلوانک سیل کی طریف کریں سال برد سے کیا مراد ہے اس کا فنکشن لکھیں آکسیڈیشن نمبر سے کیا مراد ہے الیکٹرو پلیٹنگ کی طریف کریں لوہے کو زنگ لگنے کی مسابات جو ہے وہ لکھیں زنگ سے بچاؤ کی کوئی سی تین تدبیر لکھیں نیکسٹ ہے گلوانائزنگ کی طریف کریں سلفر کا ایکسیڈیشن نمبر لکھیں میٹریلی کوٹنگ سے کیا مراد ہے گلوانیک سیل کی طریقہ تیاری پر نوڈ لکھیں ایرن کو زنگ لگنے سے کیا مراد ہے پانی کے الیکٹرولیسز پانی کے الیکٹرولیسز لکھیں الیکٹرولیٹ اور نان الیکٹرولیٹ میں فارق لکھیں ڈاؤز سیل کی کام کا طریقہ لکھیں ویلنسی کی طریف کریں ٹرن کانٹنگ کو بیان کریں الیکٹرپوزیٹوی کا ایرنزیشن نرز سے کیا تعلق ہے پیرڈ سے بائیں سے دیں الیکٹرپوزیٹوی کا کیوں کام ہوتی ہے کیا خالص گولڈ ارائشی ایشیا بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اگر نہیں تو کیوں بجلی کی طریف بنانے کے لیے کام پر کیوں استعمال کیا جاتا ہے ہیلو جن کا پانک ساز ریاکشن لکھیں سلول اور گولڈ نہائی کم ریاکٹیو کیوں ہے الیکٹرپوزیٹوی کا انسار ایٹم کے سائز اور نیوکلر چارل پر ہوتا ہے کیوں الکائن آرث میٹل کی آئینیزیشن انرڈی الکلی میٹل سے زیادہ کیوں ہوتی ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے نان میٹلز کی تین خصوصیات کے میں خصوصیات لکھیں کون سے نان میٹلز ساکت ہوتی ہے اور سوڈیم کا پانی اور اکسیجن سے ریاکشن لکھیں ہیلو جنز کیا ہے ان کے نام لکھیں فلورین اور آئیوڈین کا رنگ لکھیں پلاٹینیم کی منفرد خاصیت لکھیں آٹو موبیل میں پلاٹینیم کیٹلیس کے طور پر کیوں استعمال ہوتا ہے گروپ میں نیچے کی طرف میٹلز کی ریاکٹیوٹی گیونگ بڑھتی ہے اور میٹل کی طبیعی خصوصیات بیان کریں سوڈیم کی آئیونیزیشن نرجی پوٹاشیم سے زیادہ کیوں ہے سوڈیم کی نسبت میگنیشیم کیوں زیادہ سخت ہے اچھا آپ لوگ نے سوڈیم ہو گیا کیلشیم ہو گیا سلور گولڈ ان کے جوزز بھی آپ لوگ کو آنے چاہیے اس کے بعد کون سی میٹل میٹل والا کے لئے استعمال کی جاتی ہے گروپ ٹو کی میٹلز اکسیجن سے کیسے کرتی ہے دہاتوں کی طبیعی خصوصیات لکھیں الکین آرث میٹلز کے ساتھ نیٹروجن بہراس کمپاؤنڈ کیوں بناتی ہے میگنیشیم کی نسبت کیلشیم کیوں زیادہ الیکٹرو پوزیٹیو ہے تو ڈیر سوڈنرز یہ کمیسٹی کے موسٹ امپورنٹ شارڈ کوئسٹن ہے اس سے پہلے بھی آپ لوگ ساتھ میں نے شارڈ کوئسٹن لونگ کوئسٹن ایم سیکیو شیئر کی ہوئی ہے تو وہ ویڈیو بھی آپ لوگ دیکھ لیجے گا اگر آپ لوگ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو باقی جو ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ یہ آپ کی ڈیمانڈ پر جو ہے وہ ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی ہے کیونکہ میں آرریڈی جو ہے وہ گیسٹ پیپر کی ویڈیو اپلوڈ کر چکا تھا شاید وہ آپ لوگ کو ملی نہیں ہے اس کے وجہ یہی ہے آپ لوگ نے چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا ہوا اگر آپ چینل سبسکرائب کریں گے تو جیسے ہی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا وہ آپ لوگوں کو نوٹفکیشن کی صورت میں ملے گی تقریباً دو مات پہلے ہی میں نے نائنٹھ کلاس کے تمام سبجیکٹ کے گیسٹ پیپر جو تھے وہ اپلوڈ کر دیا تھے جو پرانے سبسکرائب پر ہے وہ جانتے ہیں کیونکہ ان کو نوٹفکیشن کی صورت میں جو ہے وہ ویڈیوز مل گئی تھی تو اس لئے اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکان کو پریش کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ